وفاقی دار الحکومت اسلام آباد سے آپ کو بڑی خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈینس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا پارٹی چیرمین بریشتر گوھر علی خان نے صدارتی آرڈینس کے خلاف آئین درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دہر کر دی جس میں انہوں نے استعداد کی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈینس کو غیر آئینی قرار دیا جائے ایک پتہ پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں بڑی خبر ہے اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈینس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے پارٹی چیرمین بریشتر گوھر علی خان نے صدارتی آرڈینس کے خلاف آئینی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دہر کر دی جس میں انہوں نے استعداد کی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈینس کو غیر آئینی قرار دیا جائے پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈینس کی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فن لینڈ پر موجود ہیں سید منور علی شاہ سر اپ ڈیٹ کیجئے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیلنج کر دیا ہے جی بالکل پاکستان تحریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈینس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاب کی جانب سے پارٹی چیئرمن بریشٹر گوھر علی خان نے صدارتی آڈینس کے خلاف آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے جس میں انہوں نے اجتدا کی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آڈینس کو غیر آئینی قرار دیا جائے اس کے علاوہ سینئر سیاستدان افراسیاب خطک کی جانب سے بھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آڈینس کے خلاف ایک آئینی درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے موقف اکتیار کیا ہے کہ اصل پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت بینٹیز تشکیل دیے جائیں اور ترمیمی آڈینس کو کال ادم قرار دیا جائے آڈینس کے ذریعے شامل کی گئے سیکشن دو کو بنیادی حقوق سے متصادم قرار دیا جائے کیونکہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو برقرار رکھتے ہوئے ایک شخص کے بینٹیز کی تشکیل کے اختیارات کی نفی کی تھی مگر آڈینس کے ذریعے عدلیہ کے اندرونی عمور میں مداخلت کی کوشش کی گئی ہے جو عدلیہ کی ازادی کے خلاف اسی حوالے سے یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودری اعتشامل حق ایڈوکیٹ نے بھی سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی ہوئی ہے جس میں استداء کی گئی ہے کہ ترمیمی آڈینس کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے آڈینس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کو کال ادم قرار دیا جائے درخواست پر فیصلے تک پریکٹس اینڈ پروسیجر آڈینس کو موطل کیا جائے کیونکہ آڈینس کا اجراء پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے سپریم کورٹ بھی قرار دے چکی ہے کہ آڈینس صرف انگامی حالات میں ہی جاری ہو سکتا ہے جی